بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو کج جبین پہ سرے کفن کرو کج جبین پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو کہ غرور عشق کا بانکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا جناب سپیکر بے پناہ دباؤ کو مصرد کر کے بلاخر پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر میں آپ کا آپ کی آفیس کا شکر گزار ہوں میں بطور خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے کامریٹس کا جمعیت العلماء اسلام کے ساتھیوں کا اے این پی ایم کی ایم جناب اختر مہنگل صاحب اور پی ایم ایل این کے دوستوں کا اور بلخصوص ڈیوائیڈ کے دونہ طرف موجود ان میمبران کا جنہوں نے کھل کر یا خاموشی سے اس پروڈکشن آرڈر کو ایشو کروانے کے لیے اپنا رول پلے کیا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹی وی چینلز پر وہ اتضاد آسن صاحب ہیں یا ریاض فتیانہ صاحب کھل کے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کی ہے جناب اختر مہنگل آپ کے فیصلے سے اس پارلیمان کا وقار بڑا ہے بہتر ہوتا کہ روان سیشن کے چھے روز زائع نہ کیا جاتے بروقت پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا جاتا تو بجائے اس کے کہ یہاں اتجاج میں وقت زائع ہوتا اچھا اسیمبلی بزنس ہو سکتا تھا جناب والا مجھ پر الزام یہ ہے کہ میں اور میرے بھائی سلمان رفیق صاحب ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک ہیں جو پندرہ سال پہلے بنی تھی تمام تر کوشش کے باوجود مجھے گرفتار کرنے والے احتساب عدالت میں اور لاہور ہائی کورٹ میں میرے خلاف اب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکیں نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور وہ میرے احساسے جو میرے الیکشن کے گوشواروں میں کئی سال سے میں شو کرتا ہوں انکم ٹیکس ریٹرن میں بتاتا ہوں انہی کو چار شیٹ بنا لیا گیا ہے مجھے علم ہے ان لوگوں کا جو فیصلے کرتے ہیں ان کی مجبوریوں کا میں نے وہ مجبوریاں ان کے چیروں پر پڑی ہیں جب مجھے جیل بھیجا جا رہا تھا جنابے والا بہت زور لگانے کے بعد میرے ایک درینہ صاحب کا دوست کو جبر کے تحت وعدہ مافگواہ بنایا گیا اور وعدہ مافگواہ بنانے کے لیے جو رولز ان کو وائلٹ کیا گیا اور وہ اللہ کا نیک بندہ بھی اب تک کوئی ایک ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکا بہرحال وہ کوششیں جاری ہیں اور جس الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے طرفہ تماشا یہ ہے کہ نیب جنرل پرویز مشرف کے دور میں تین ساڑھے تین سال میری انکوائری کرنے کے بعد مجھے لیٹر آف ریگلیٹ بیچ چکا ہے جنرل شاہد عزیز صاحب تھے مشرف صاحب اس سکمول کے سربراہ تھے جو میں نے کوٹ میں بھی پیش کیا اور نیب کو بھی دیا لیکن شنوائی کوئی نہیں بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دورانے حراست نیب کام کا رویہ میرے ساتھ معقول رہا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو سچ ہے میں اس کا ذکر کروں گا یہ بھی سچ ہے کہ یہاں تکاریر کے بعد جو شباز صاحب نے شروع کی پھر وائس چانسلر پنجاب انیسٹری نے بات کی رانا سناولہ صاحب نے میں نے اب وہاں لوگوں کے حالات پہلے سے بہتر آئے جنابے والا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نیب لا is a black law اور یہ کالا قانون احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس قانون کے بنانے والے کی بدنیتی یہاں تھی بدکسمتی سے اس ملک میں احتساب کے نام پر انتقام کی روش اختیار کی گئی ہے خود پی ایم ایل این کے دور میں جو احتساب کا عمل تھا میں اسے بھی شفاف نہیں سمجھتا جنابے والا یہ ایک عجیب عجیب و غریب عجیب الخلقت قانون ہے جس میں آپ ایک محبے وطن پاکستانی کی طرف سے ایک درخواست لکھتے ہیں اور باقاعدہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ محبے وطن پاکستانی کون ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محبے وطن سمجھتے ہیں اور باقی سب کو غدار سمجھتے ہیں دوران انویسٹیگیشن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے خلاف مدعی کون ہے کیونکہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں خود وہ بھی نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو بتانے کی تاب اور طاقت نہیں رکھتے دوسرا ظلم یہ ہے کہ نوے دن کا ریمانڈ ایک آدمی قتل کے الزام میں پکڑا جائے تو چودہ دن اور اس میں نوے دن مسلسل تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف جب ریفرنس دائر ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنل ہو نیب کے پاس یہ اختیار ہے وہ جتنے چاہے ریفرنس بعد میں اسی حوالے سے دائر کرتا رہے یعنی آفٹر تھوٹ آتے جائیں گے لوگوں کو ڈالتے جائیں گے ریفرنس بنتے جائیں گے کوئی لیمٹی نہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دس برس میں میری پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں نے کوشش کی وہ مانتے تھے تو ہم نہیں مانتے تھے ہم تقدس کی پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے اور ہم مانتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے اب ہم دونوں مان گئے ہیں تو آپ نہیں مانتے اب اٹھہر جائیں مجھے بھولنے دیں بھائیہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ اب پی ٹی آئی کی شامت آئے کیونکہ اب ان کی بھاری ہے اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی ہم کسی کو سلاکھوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے میں اوزن پرویز ہٹک صاحب کو ملا مجھے یہ یقین ہے کہ وہ سچ بول رہے تھے مجھے انٹیروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اب علیم خان صاحب دوہزار ایک سے میرے سیاسی مخالف ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک محقول آدمی ہے تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں اور جورت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کھا جناب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں لاو منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے ارادہ بنا لیا ہے مجھے معلوم تھا کہ میری اور شاید ایک دو اور لوگوں کی گرفتاری کے بعد آپ نیپ قانون میں بنیادی تبدیلیاں کریں گے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اور میرے بھائی کی گرفتاری پر گزارہ کرنے شباسہ پہلی گرفتار ہیں اور لوگوں کے پیچھے فڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں ہے میں مذاکن یہ بات نہیں کر رہا میں نہایت سنچیدگی سے اور دردے دل سے یہ بات کر رہا جی ہاں ہم تو ایک ہی کشتی میں نا جی ہماری کشتی یہ کی ہے تو جناب سپیکر گزارش یہ ہے کہ گرفتاریوں کے سکور بورڈ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مزید رہنماؤں کی گرفتاریوں کا اضافہ ہو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ انتظار نہ کریں یہ انتظار بعض اوقات بہت مہنگا پڑتا ہے کیونکہ آپ ایک پالیٹیشن کو جب بیہائنڈی بار بھیج دیتے ہیں تو وہ سیول سرونٹ نہیں ہے وہ جیل کی سلاخ کے پیچھے سے لڑتا ہے اور جیل کی سلاخوں کو کمزور کرتا ہے بعض اوقات ان کو توڑ دیتا ہے تو جیل کی سلاخیں ہمارے راستے روک نہیں سکتی سیاستدانوں کے اب یہ جہلانہ سیاست جہلانہ انتقام کا طریقہ اس ملک میں بند ہونا چاہیے کبھی غداری کا ٹائٹل ہے کبھی ہم غدار کہلاتے ہیں کبھی ہم باغی کہلاتے ہیں کبھی ہم چور کہلاتے ہیں کبھی ہم انتشار پھلانے والے شر پسند کہلاتے ہیں ہم میں سے کوئی شر پسند نہیں ہے کوئی غدار نہیں ہے کوئی فساد پھلانے والا نہیں ہے پارلیمنٹ اگر سوورن ہے جو کہ ابھی سوورن نہیں ہے اس حقیقت کو مان لیں یہ سوورن ہوتی پروڈکشن آرڈر پہلے دن جاری ہوتا مجھے ان پریشرز کا بھی پتا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو یہاں آتے رہے ہیں میں سٹیکر صاحب کو ملا ہوں تین چار بار وہ ایک جنون آدمی ہے اور ایک مضبوط آدمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ دباؤ کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد آپ سب کی ایفرٹ کے نتیجے میں کچھ خاموش ایفرٹ تھی سائٹ سے کچھ یہاں سے کھلی ایفرٹ تھی یہ آپ آج مجھے موقع ملا کہ میں یہاں بات کروں مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ جنابے والا اگر ہم ووٹ کی حرمت اور پارلیمان کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ قانونی انتظامی اور آئینی امور پر ہمیں ایک آواز بننا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے آپ کو موقع ملا ہے جس طرح بھی آپ کو موقع ملا ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا اپوزیشن کے بینچیز انہوں نے آپ کی حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اگر آپ کے یہاں یہ خدشہ موجود ہے خدا کے لیے اس خدشہ کو دور کریں چار ماہ سے اوپر ہونے کو آئیں اور چور اور ڈاکو کہنے کا اور کرپشن ختم کرنے کے نام پہ اپوزیشن کو جکڑنے کا یہ جو عمل ہے اس سے آپ پی چھٹ جائیں یہ سارے کا سارا آپ کے گلے پڑ جائے گا اگر کسی اور کا کیادر ہے وہ بھی آپ ہی کے گلے پڑ جائے گا اپنے گلے یہ نہ ڈلوائیں یہ بات ہم آپ یہ بات ہم آپ کو بار بار گزارش کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے مگر ہم آپ کو یہ برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتے رہیں جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیلوں کا یہ عذاب بھگت لیں گے میں پہلی بار جیل نہیں گیا میں درجن صرف زائد بار پہلی بھی جیل جا چکا ہوں یہ بہت سارے کامریڈز ہیں جو بہت بار جیل گئے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بار بار تقرار کے ساتھ کہ ہم نے تو یہ عذاب بھگت لیا ہے اوروں کو اس عذاب کو بھگتنے سے روکا جائے بھلے وہ ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں یا ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں جناب میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں انہ اور انتقام پاکستان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ انہ اور انتقام جہاں جہاں بھی موجود ہے سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کو سرف کر رہے ہیں کیا پاکستان دائرے میں سفر نہیں کر رہا کیا سامپ اور سیڑی کا کھیل جاری نہیں ہے اکتر سال سے یہ کھیل کب بند ہوگا یہ کھیل بند ہونا چاہیے پاکستان میں بارہ انتخابی عمل ہو چکا ہے ایک انتخابی وال میرے حلقے میں ہوا ہے جو سیٹ میں نے خالی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تیرہ دسمبر کو میں پانچ منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو میرے حلقے میں زمنی الیکشن تھا تو تیرہ دسمبر کو مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا سو تیرہ دسمبر کو میری عدالت عظمہ میں بھی پیشی لگی ہوئی تھی اسلامباد اور تیرہ دسمبر کو آنریبل لاہور آئی کورٹ چودہ کا دن دینے کو تیار نہیں تھا بیل کے لیے تو میں نے مناسب سمجھا کہ گیرہ دسمبر کوئی فیصلہ کروا لے اور وہاں کیا ہوا شباز شریف صاحب کراچی میں ہرائے جاتے ہیں چھے سو ووٹوں سے مجھے محترم عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہرائے جاتا ہے چھے سو ووٹوں سے اور میری نشست پہ جہاں صوبائی الیکشن ہوئے اور جہاں پچیس تیس کروڑ روپے لگایا ہے ایک ایٹی ایم نے وہاں بھی چھے سو ووٹوں سے ہی میرے پارٹی کے کینڈیٹ کو ہرائے گیا یہ چھے سو کا انساء کس کو پسندہ مجھے معلوم نہیں شاید یہ ہے کہ صفر کے ساتھ چھے لگانا زیادہ آسان کام ہے جناب سپیکر مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ابھی وقت ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہمارا اصل مقابلہ آپس میں نہیں ہے ہمارا مقابلہ جہالت غربت بے روزگاری انتہا پسندی اور ڈوبتی بھی معیشت کے ساتھ ہے پاکستان بہرانوں میں گھیرا ہوا ہے ان بہرانوں سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان کھاڑنے ایک دوسرے کے چہرے کالے کرنے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بہت ہو گئی ہے ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے تھنڈے دل سے کہ کیا اس سیچویشن سے ہم پاکستان کو نکال سکتے ہیں کیا پاکستان کی لوگ پاکستان کی الیکٹریٹ ہمیں اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں ایک دوسرے کو خراب کریں ایک دوسرے کو گھسیٹیں میں یہ دیکھ سکتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ عاصف علی زرداری کو خیرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طفانی اور ہجانی کیفیت پیدا ہوگی یہ لکھ لیجئے اس سے گریز کیجئے میں نے سنا کے بلاول بھٹو کو بلایا گیا اور ان کو جس مقدمے میں بلایا گیا اس اب تُن کی عمر ایک سال تھی اس سے زیادہ تماشا اور کیا ہو سکتا ہے تساپ کے نام پر اس تماشے کو کائنٹی بند کرائیے میرا یہ پیغام محض حکومتی جماعت کے لیے نہیں میری یہ استعداء میری یہ اپیل پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ تھنڈے دل کے ساتھ تھنڈے دل کے ساتھ جو سینر الیمنٹ ہیں وہ ایویلیوئٹ کریں کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں خدا نہ خاستہ اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے ہر جگہ دانشمند لوگ موجود ہیں جو ملک کو درپیش بہرانوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں مقالمہ کرنا چاہیے اور حضور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی آن بورٹ لے لیڈ آپ نے کرنا ہے یہ تاریخ نے ذمہ داری یا حالات نے آپ پر ڈال دی ہے آپ اس ذمہ داری سے عوضہ برا ہوں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 73 کے آئین کے بعد پاکستان کی سب سے مقدد سیاسی دستہ ویز ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اس پر وہ بیٹھیں آپس میں بات کریں اور سی او ڈی کو ایکسٹینڈ کریں باقی جمہوری سیاسی جماعتوں تک بلوچ قیادت کو ساتھ لیں سندھ کی قیادت کو ساتھ لیں خیبر پختونخواہ کی قیادت کون بورڈ لیں پی ٹی آئی سے بات کریں اور تمام سیاسی جماعتوں سے جو اس ایوان میں موجود ہے یا ایوان میں موجود نہیں ہے آپ بات کریں تاکہ سی او ڈی کو مزید ایفیکٹیو بنایا جائے اور ہم اس معاہدے کی روشنی میں پاکستان کو آگے لے کے بڑھ سکیں پاکستان پائندہ بات جمہوریت زندہ بات آئین پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات جی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب سپیکر بکس میں تشریف فرما ہے ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں جناب مراد سعید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب ابھی سعید رفیق صاحب نے تین جو باتیں تھی اصل پوری تقریر میں پہلی بات تو انہوں نے کی کہ چی سو ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر کو ہارایا گیا جناب سپیکر چی سو ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر ہار گئے اصل میں وقت بدل چکا جمہوریت مضبوط ہو چکی اور ان کو عادت ابھی تک نہیں گئی کہ کس طرح کہ ایک جنرل نے تربیت کی ان کے رہنما کی آئی جی آئی بنائے گیا اور جس کو عادت ہو کہ جمخانہ میں کرکٹ بھی کہلنی ہے تو وہ نیوٹرل امپائر میں نے اپنے ساتھ امپائر لے کے جانا ہے تو ان کو ہر الیکشن کہ اوپر شکی ہوگا جناب سپیکر دوسری بات دوسری بات دوسری بات آپس میں بات چیت نہ کریں غور سے سنیں جی دوسری بات دوسری بات کیا پہ ہوئی انتقامی کاروائیوں کی چھوک کریں انتقامی کاروائیوں کی بات ہوئی سپیکر صاحب سپیکر صاحب بات کریں مراد سید صاحب آپ مستقامی کاروائیوں کی بات ہوئی ہم نے بارہا کہا کہ نیب ہمارے انڈر نہیں ہے اور نیب ایک ازاد ادارہ ہے لیکن ان کو یقین کیسے دلائے جائے جن کو عادت ہو جسٹس قیوم کو فون کرنے کی کہ فلا بندے کو اتنے عرشی کی سزا دے دو اور جن کو عادت ہو احتساب الرحمن کی اور جن کو عادت ہو لوگوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر